کہانی یہ جیون ایک کہانی ہے اور یہ کہانی بڑی پرانی ہے پہلے بچے کے ساتھ ہی کہانی پیدا ہو گئی پھر کہانی سے کہانی اور پھر کہانیاں ہی کہانیاں ایک جال ہے کہ بچھا ہوا ہے کچھ پوری کہانیاں ہیں کچھ عدوری کسی کا آغاز نہیں کسی کا انجام نہیں کہانی سنانے والا کوئی نہ ہو تو بھی کہانی خود کو سناتی رہتی ہے سامنے نہ بھی ہو تو کہانی جاری رہتی ہے وجود آدم سے پہلے بھی کہانی تھی اور تخلیق آدم کے بعد تو کہانی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا فردوس بری کا قصہ تاغوت ابلیس اور پھر لغزش آدم دانہ گندم پھر سفر سوہ زمین فردوس گمگشتہ پھر قیام و قرال پھر عرض ایک مکمل کہانی اس کے بعد عروج آدم خاکی سب کہانی ہے چھن جانے کے بعد جس مقام کی دوبارہ تلاش شروع ہو جائے وہی مقام انسان کا بہشت ہے انسانوں کی اقسام کی طرح کہانیوں کی بھی بہت سی اقسام ہے شاید ہر آدمی کے لیے الگ قسم ہے رونے والوں کے لیے علمیہ ہسنے والوں کے لیے تربیہ سیاحت کا شوق رکھنے والوں کے لیے سفر نامے سیاحت نامے بہادروں کے لیے رزمیہ صاحبان فکر کے لیے تمثیل نگاری اور علامتی کہانیاں اور کچھ ملامتی کہانیاں مختصر کہانی، طویل کہانی، بامقصد کہانی، بیمانی کہانی مذہبی کہانی، اخلاقی کہانی، جنسی کہانی، روحانی کہانی غرضے کے فانی اور لافانی کہانی بھول جانے والی کہانی، نہ بھولنے والی کہانی بس کہانی ہی کہانی کسی علاقے میں جاؤ وہاں کی علاقائی کہانی کہیں بھی نہ جاؤ تو تصوراتی اور تخیلاتی کہانی انسان میں جب تک کہانی سننے کا شوق ہے، کہانی رہے گی ہم ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہتے ہیں، اپنی اپنی داستان اگر یہ ممکن نہ بھی ہو تو پھر وہی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہانی سننے کا شوق بچپن ہی سے پیدا ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے تمام لائبریریاں کہانیوں سے بھری پڑی ہیں سائنس کے ارتقاء کے ساتھ سائنسی کہانیاں شروع ہو گئیں انسان کہانیوں سے بچ نہیں سکتا انسانی کہانیاں نہ ملیں تو جانوروں کی کہانیاں موجود ہیں دانائی اور حکمت کے خزانوں کے ساتھ مثلا پیاسہ کبھا، لالچی کتہ، اتفاق کی برکت، بے وفا دوست اور ریچ اور نادان اور دانہ بکریوں کی کہانی جو کچھ اس طرح سے ہیں کہتے ہیں ایک پہاڑی نالے پر ایک نہائیت ہی تنگ پل تھا مشکل سے پاؤں رکھا جاتا تھا ایک دفعہ دو نادان بکریوں آمنے سامنے سے پل کے درمیان تکا گئیں جگہ تنگ تھی دونوں نہیں گزر سکتی تھی واپس جانا بھی مشکل تھا ایک دوسرے کو کوسنے لگیں تم نے میرا راستہ روکا ہے جھگڑا شروع کر دیا باتوں باتوں میں سینگوں کا استعمال شروع کر دیا پھر دونوں دھڑام سے نیچے گر گئیں کچھ دیر بعد دو دانہ بکریوں آمنے سامنے پھر درمیان میں آگئیں انہوں نے غصہ کرنے کے بجائے صورتحال کا جائزہ لیا سینگوں کی بجائے عقل سے کام لیا اور ایک بکری بیٹھ گئی اور دوسری نے اس کے اوپر سے گزر کر اپنی راہ لی دونوں بچ گئیں وہ دن گئے جب بچوں کو سکولوں میں گلستان بوستان کی کہانیاں پڑھایا کرتے تھے اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ با اخلاق معاشرہ پیدا ہوتا تھا اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ویڈیو کی کہانیوں کا اثر ہے جنسی تشدد اور دہشتگردی پہلے فلموں میں دکھائی جاتی ہے پھر سماج میں اسے دیکھا جاتا ہے اور جب ذہن پختہ ہو جائے تو اصلاح کا امکان کم ہو جاتا ہے کہانی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایک مرکزی خیال ہو مثلا پاکستان کی کہانی مرکزی خیال اقبال کا ہے ایک مرکزی کردار بھی ہونا چاہیے جیسے قائد اعظم ایک آغاز بھی ہو جیسے انیس سو ست سنتالیس جس میں ایک محول بھی ہونا چاہیے ہمارا محول اگر اخبارات کچھ نہ بیان کریں تو کہانی ایک کہانی میں کلائمکس ہونا چاہیے کلائمکس یا نکتہ اروج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے بعد یہ مقام نہیں رہتا اروج ہمیشہ نہیں رہ سکتا ہر حکمران اپنے دور کو اروج کا نکتہ سمجھتا ہے یہ جانے بغیر کہ اروج کے بعد زوال ہوتا ہے شکر ہے پاکستان نے ابھی اروج حاصل کرنا ہے ہم ابھی راہ گزر میں ہیں اروج کے حوالے سے ایک کہانی مشہور ہے کہتے ہیں کسی خطے نے اروج حاصل کر لیا یہ بہت قدیم زمانے کا ذکر ہے مالک نے دیکھا کہ بندہ فطرت میں مداخلت کر رہا ہے جبریل کو حکم دیا بستی کو اڑا دیا جائے اسرائیل سے نہیں جبریل سے کہا گیا جبریل نے عرض کی کہ اے مالک الملک اجازت ہو تو میں ان لوگوں کے علم کا میار دیکھ لوں اجازت مل گئے وہ گئے ایک گڑریے کو دیکھا وہ جنگل میں بھیڑ بکریاں چرہ رہا تھا بھیڑیں چرہ رہا تھا جبریل انسانی لباس میں اس کے پاس پہنچے اور بولے بھائی کچھ حساب لگانا جانتے ہو وہ بولا ہاں لیکن بہت کم جبریل نے کہا حساب لگاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے گڑریے نے چھڑی سے زمین پر دو چار لکیریں کھینچیں اور کہا آسمان پر تو نہیں ہے جبریل نے کہا مزید حساب لگاؤ اس نے حساب لگا اور بولا زمین پر بھی نہیں ہے جبریل نے مزید حساب کیلئے کہا وہ بولا بھائی یا تم جبریل ہو یا میں میں تو نہیں ہوں بس تم ہی جبریل اس کے بعد بستی کو نابود کر دیا مولانا روپ نے کہانیوں کے روپ میں معرفت کے مسائل حل کیے وہ علم باطن اور علم روح کے اظہار کے لئے کہانیاں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر شوق مر جائے تو انسان کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں عشق کو مولانا طبیب جملہ اللہ تحائے ماں کہتے ہیں کی ہر کہانی پر مغز و پر سوز ہے وہ در سے باطن دے رہے ہیں اور کہانیاں بیان کر رہے ہیں نکتے کھولتے چلے جاتے ہیں اور بات کی وضاحت ہوتی چلی جاتی ہے اقبال کو علم کا خزانہ پیر رومی کے فیض سے حاصل ہوا محبوب کا ہاتھ ہی دست شفا ہے یہی عالم قوموں کا ہے اگر قائد محبوب ہو تو ہر نسخہ شفا ہے ورنہ بے تعلق حجوم چارہ گرائیں مرز کے اضافے کا باعث بنتا ہے ہم لوگ چارہ سازوں کے چنگل میں ہیں قائدین کے نرغے میں آگئی قوم خدا لیڈروں سے بچائے خدا لیڈر سے ملائے بہرحال کہانیاں تعلیم و تغریب کے لیے بہرحال کہانیاں تعلیم و تبلیغ کے لیے بھی موضوع ہیں اور عرفان ذات کے لیے بھی سیف الملوک کہانی ہے ایک شہزاد ہے اور ایک پری کی لیکن یہ داستان ہے خود آگئی کی منزلوں کی یہ سیر ہے وادی حیرت کی یہ بیان ہے فراب کے درد کا بارگاہ حسن میں دل کی فریاد کا میاں محمد صاحب نے رنگ بھر دیئے ایک فرضی کہانی اس میں قدردانوں اور قدر شناسوں کے احسانات کا ذکر ہے موسنوں کا فیض ہے اور شکر کا اظہار ہے کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں یعنی سخیتوں نے ہمیں کیا سے کیا کر دیا گلیوں سے نکار کر محلوں میں بٹھا دیا وہ اگر چاہے تو قطرہ بھی سمندر ہو جائے بڑے عرفان کی داستان ہے بڑے درجے کا بیان ہے کہانی لیکن معرفت کی داستان کہانی کہانی کے روپ میں اصل کہانی ختم ہوتی جا رہے ہیں ہم داستانیں سنتے سنتے کہیں خود بھی کسی داستان کا حصہ نہ بن جائے ہمیں ہر لمحہ بیدار رہنا چاہیے ہمارے ہاں بھی بڑے جادو گیاں داستان کو موجود ہیں غریبوں کو امیر ہونے کا قاضی مجدہ سنانے والے داستان کو غریبی میں مزید اضافہ کر کے رخصت ہو جاتے ہیں اور غریب دیکھتا رہ جاتا ہے بجارہ آسمانوں کے تذکرے سنتے سنتے انسان بھول جاتا ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر ہیں داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ نے بھی بہت سی کہانیاں لکھی ہیں ان کے اپنے انداز ہیں وہ توحید رسالت اور ررفان کے بارے میں وضاحتیں دینے کی کہانی پیش کرتے ہیں مثلاً ایک دفعہ انہوں نے اپنے شیخ سے پوچھا جناب توحید کیا ہے شیخ نے کہا پھر کبھی بتاؤں گا کچھ ہی دنوں بعد سفر حج کا آغاز ہوا دورانے سفر ایک دن نماز زہر سے فارغ ہو کر یہ لوگ بیٹھے ہی تھے کہ مغرب سے ایک سوار آیا داتا صاحب کے شیخ نے تعظیم کی استقبال کیا آنے والے کے کان میں کچھ کہا لیکن شیخ نے معذرت ظاہر کی سوار واپس چلا گیا داتا صاحب نے پوچھا سرکار یہ کون تھے آپ نے کہا یہ تیرے سوال کا جواب تھا کہ توحید کیا ہوتی ہے داتا صاحب نے وضاحت کی التجا کی شیخ نے کہا یہ خضر تھے کہتے تھے اگر مناسب سمجھو تو میں تمہارے ساتھ حج کے سفر کے لیے ہمراہی اختیار کروں میں نے کہا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حج کے خیال سے غافل ہو کر تمہارے خیال میں مصروف ہو جاؤں بس توحید یہی ہے کہ وعدت مقصد قائم رہے ایک مقصد سے دوسرا مقصد نہ نکالنا چاہیے ہوا دونوں مقاصد ہی نیکی کے ہوں نیکی اور ہے توحید اور ایک اور کہانی بھی آپ نے لکھی کہ ایک سفر میں داتا صاحب اپنے چند ساتھیوں سمیت سفر پر روانہ تھے حج ہی کا سفر تھا ایک آدمی کو کافلے کا امیر بنا دیا گیا راستے میں قضاقوں نے سب کافلے کو روک لیا اور اپنے سردار کے روبرو پیش کر دیا سردار نے کہا کہ جو کچھ ہے حاضر کر دو سب نے سب کچھ حاضر کر دیا سردار نے پھر کہا ان سب کی تلاشی لو تلاشی لینے پر امیر کافلہ کے پاس خوفی عجیب میں سے کچھ اشرفیہ برامت ہوئی ڈاکوں کے سردار نے حکم دیا اسے قتل کر دیا جائے داتا صاحب نے مداخلت کی کہا یہ نہیں ہو سکتا وہ ہمارے امیر کافلہ ہیں ہم یہ برداشت نہیں کریں سردار نے کہا عجیب آدمی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سچے آدمیوں کا امیر جھوٹا ہو اس چھوڑ دو واپس جانے کے لئے اور تم اپنا سفر جاری رکھو ہم لوگ ڈاکوں نہیں ہیں ہم تو سرکاری ڈیوٹی والے لوگ ہیں دودھ پانی الگ کرنے والے حاجیوں کو توقل کی منزل عطا کرنے والے آئندہ یاد رکھنا سالار کاروان کے لئے ضروری ہے کہ وہ صادق امین ہو جھوٹے سالاروں نہیں تو ملت کا بیڑا غرق کر رکھا ہے جہاں کہانیوں نے باطن روشن کیے ہیں وہاں کہانیوں نے ہی فسادات پھیلائے ملت اسلامیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں کہانیوں کا حصہ ہے مثلا ایک آدمی نے دوسرے پوچھا بھائی آپ نے وہ کہانی سنی ہے دوسرے نے کہا نہیں بھائی میں نے دوسری کہانی سن رکھی ہے بس کہانی ختم ہو گئی لیکن یہ کیا کہانی ہوئی یہی تو بڑی کہانی ہے کہ ایک آدمی نے ایک کتاب پڑھ لی وہ ایک فرقہ بن گیا دوسرے نے دوسری کہانی پڑھ لی وہ دوسرا فرقہ بن گیا جس نے جو کتاب پڑھ لی وہ الگ فرقہ بنتا چلا گیا کہانیاں جاری ہیں اور فرقے بننے کا کام بھی جاری ہے ابھی کل کی بات ہے ہم ایک خدا ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کلمے سے آغاز کر رہے تھے اسلام کا اب تھوڑی عرصے بعد بن گئے ستر فرقے کس نے بنا ہے کون ہے ہم میں سے جو امام حسین علیہ السلام کے کافلے میں موجود تھا اور کون ہے جو یزید کے ساتھ موجود تھا ہم سب ناموجود تھے اور کہانیاں ختم لے رہی تھی کلم چل رہے تھے اور صداقت کلم ہو رہی تھی فرقہ پرستوں کی کہانی درمیان سے شروع ہی اور اسے درمیان میں ہی ختم کر دینا چاہیے یہ بہت کافی ہے کہ ہم کلمہ توحید کی مرکزیت پر یقین رکھتے ہوئے ملت واحدہ ہو جائے پاکستان کی کہانی جو اقبال کی بلند خیالی سے شروع ہوئی پاکستان کی کہانی جو اقبال کی بلند خیالی سے شروع ہوئی اسے بلندی اقبال حاصل ہونا چاہیے ورنہ کچھ نہیں